موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ساجد جمال آپ کا خیر مغتم کرتا ہوں عزیز طلبہ و طالبات آج ہم جس عنوان پر بحث کرنے جا رہے ہیں وہ عنوان ہے تدریس بطور ایک پیشہ اور یہ بی ایڈ سال اول کے طلبہ کے لئے موسیقی عزیز طلبہ و طالبات ہم اس عنوان کے تحت دو باتوں پر بحث کریں گے نمبر بن کی تدریس ایک پیشہ ہے یا نہیں اور نمبر ٹو اگر تدریس ایک پیشہ ہے تو پھر مولم کا کردار کیا ہو یعنی رول اینڈ فنکشن صافے ٹیچر تو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تدریس ایک پیشہ ہے یا نہیں عزیز طلبہ و طالبات کسی پیشے میں تین بنیادی باتیں ہوتی ہیں اگر وہ پیشہ ہے تو ان تین بنیادی باتوں کا اس میں ہونا ضروری ہے نمبر بن اس پیشے میں خود اختیاری ہونی چاہیے نمبر ٹو اس پیشے کا سماج میں ایک پریسٹیج اور ایک وقار ہونا چاہیے اور نمبر تھری وہ پیشہ جو ہے اس پیشے کے لوگوں کو طاقت فراہم کرے پاور فراہم کرے تو اگر ہم پہلے پوائنٹ پر بات کریں تو تدریس ایک ایسا پیشہ ہے جو ہمیں بہت ساری خود اختیاری دیتا ہے یعنی آٹونامی دیتا ہے کیسے ہم اس بات کے لئے آزاد ہیں کہ ہم اپنا کام کیسے کریں کیوں کریں کب کریں مثال کے طور پر ایک کوئی عنوان ہم کو کلاس روم میں پڑھانا ہے تو یہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے پڑھائیں کیا طرز رسائی اختیار کریں کیا طریقہ اختیار کریں آیا وہ عنوان کلاس روم میں پڑھانا بہتر رہے گا یا لیوریٹری میں لے جانا بہتر رہے گا یا اس عنوان کو ہم کسی فیلڈ رپ کے طرح سے کے طور پر پڑھا سکتے ہیں تو ہم کیا پڑھائیں کیسے پڑھائیں کتنا پڑھائیں کس طریقے سے پڑھائیں ان تمام کے لئے آزاد ہیں اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیشے میں آٹونامی ہے دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ ہم اپنے معاملات اور کام کرنے کا تعاین خود کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے پیشے ورانہ فیصلوں کو دوسروں پر آزادی کے ساتھ سادر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک ایسا بچہ ہے جو کی کمزور ہے تو ہم یہ فیصلہ سنا سکتے ہیں کہ اس بچے کو ایک سمسٹر میں اور ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا ایک سال میں اور ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے چوتھی جو بات ہے وہ یہ کہ ہم کو جو بھی theoretical knowledge حاصل ہوا ہے جو علم ہمیں حاصل ہوا ہے ہم اس کا آزادی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی ہمیں اس بات کے لئے مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم فلاں اسکول میں کام کریں یا فلاں ادارے کے ساتھ کام کریں یا فلاں تنظیم کے ساتھ کریں ہم جہاں پر چاہیں جس جگہ چاہیں آزادی کے ساتھ اپنے حاصل کی ہوئے علم کا استعمال کر سکتے ہیں اس لئے ہمارے پیشے میں خوداختیاری ہے اور آخری جو بات ہے خوداختیاری کے تعلق سے وہ یہ کہ ہماری جو مختلف پیشے ورانہ تنظیمیں ہیں جن سے ہمالا الہاق ہوتا ہے ہم متفقہ طور پر ہم لوگ مل کر کے ان تمام لوگوں کا ان تنظیموں سے اخراج کر سکتے ہیں جو کی ناہل ہیں اور ناقابل ہیں تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تدریس ایک پیشہ ہے کیونکہ اس کے اندر خوداختیاری یعنی آٹونومی ہے دوسرا جو پہلو ہے تدریس ایک پیشے کا وہ یہ ہے کہ وہ پیشہ اس پیشے کا سماج میں کیا رتبہ ہے اور اس کا وقار کتنا ہے یعنی اسٹیٹس اور پیشہ اس پیشے کا سماج میں کتنا ہے تو اگر ہم تاریخی پسے منظر پر غور کریں تو ویدک پیریٹ سے لے کر کہ آج تک ہم یہ پائیں گے کہ اسادزہ کی سماج میں ہمیشہ سے عزت رہی ہے ایک مشہور سوشل ریفارمر کبیر داس گزرے ہیں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ گرو گوویند دوو کھڑے کاکے لاغوں پائیں بلہاری گرو آپ نے گوویند دیو بتائے یعنی بھگوان اور استاد دونوں میں اگر چوائز کرنا ہو تو ہم استاد کو پریفر کریں کیونکہ بھگوان تک پہنچنے کا جو راستہ سکھاتا ہے وہ انفیکٹ ایک ٹیچر سکھاتا ہے تو اگر ہم پریسٹیج کی کسوٹی پر اپنے پیشے کو رکھیں تو ہم یہ پائیں گے کہ ہم اسادزہ کو سماج میں کافی پریسٹیج ہے کافی عزت حاصل ہے کافی وقار ہے ہمارا دوسری بات یہ ہے کہ تدریس کے پیشے میں داخل ہونے کے لئے کچھ بنیادی لیاقتوں کی ضرورت ہے ہر کوئی تدریس کے پیشے میں داخل نہیں ہو سکتا اس کو کچھ نظریاتی علم رکھنا ہوگا مثال کے طور پر ایم اے ہے یا ایم سی ہے یا اس طرح کا نظریاتی علم پھر اس کے بعد وہ ایک ٹیسٹ کوالیفائی کرے گا ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے بعد اس کی ٹریننگ ہوگی اور ٹریننگ ہونے کے بعد تب کہیں جا کر کے وہ استاد بن پائے گا تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تدریس کے پیشے میں ہر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا بلکہ کچھ مخصوص لوگ انٹر ہو سکتے ہیں اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سماج میں ایک اسٹیٹس ہے اور ہماری ایک پریسٹیج ہے تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ تدریس کے کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لئے تربیت کی ضرورت ہے اور یہ تربیت ہی اصل میں تدریس کو ایک پیشہ بناتی ہے یعنی تدریس ایک ایسا کوئی پیشہ نہیں کی جو بینہ تربیت کے بھی ہو سکے بلکہ کسی نے کسی طرح کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے چوتھی بات جو ہے کہ تدریس کا کام کرنے کے لئے ہمیں پروفیشنل ڈگریز چاہیے مثال کے طور پر بی ایڈ ہے ڈی ایڈ ہے ایم ایڈ ہے یا پی ایج ڈی ہے یا اس طرح کی ڈگرییاں بینہ ان ڈگریوں کے حاصل کیے ہم تدریس کا کام نہیں دے سکتے کر سکتے پانچویں بات تھی وہ یہ کہ تدریس کے پیشے میں داخل ہونے کے لئے مہارت کی جانچ ہوتی ہے گویا کہ ایک تف کمٹیشن آرگنائز کیا جاتا ہے ہزاروں لوگ اس میں ایپئر ہوتے ہیں اور ان ہزاروں لوگوں میں سے کچھ لوگ سیلٹ کر کے تدریس کے کورسز میں بھیجے جاتے ہیں جہاں پر وہ تربیت حاصل کرتے ہیں اور فانیلی جو ہے وہ تدریس کا کام انجام دیتے ہیں تو ان سارے نکات کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقینا ہمارے جو پیشے کا سماج میں ایک اسٹیٹس ہے اور ایک پریسٹیج ہے اس لئے یقینی طور پر تدریس جو ہے وہ ایک پیشہ ہے تیسرا جو پہلو کسی بھی پیشے کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پیشے کو حاصل کرنے کے بعد اس پیشے سے جڑنے کے بعد ہم کو ملتا کیا ہے ہم کو سماج میں کیا حاصل ہوتا ہے کیا طاقت ملتی ہے کیا پاور ملتا ہے تو اس تعلق سے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ چونکہ ہم ایک بہتر سماج کی تخلیق کرتے ہیں ہم سماجی خدمات انجام دیتے ہیں ہم اپنے پیشے ورانہ نشونومہ کی برابر کوشش کرتے رہتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں مختلف اداروں میں مختلف جگہوں پر کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور ہمارے اندر موبیلٹی آتی ہے اس لئے یقینی طور پر ہمیں اس سے پاور حاصل ہوتی ہے چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تحفظ کے لئے اپنے مفاد کے تحفظ کے لئے قانونی مدد لے سکتے ہیں اور آخری بات جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنی شخصیت کا فورس فلی استعمال طلبہ کے برطاؤں میں تبدیلی لانے کو کہتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات اگر تعلیم کی ڈیفنیشن پر آپ غور کریں تو تعلیم کی ڈیفنیشن کیا ہے تعلیم کیا ہے ایڈیوکیشن is the modification of behavior یعنی تعلیم اپنے برطاؤں میں صدھار لانے کو کہتے ہیں اصلاح لانے کو کہتے ہیں تو یہی کام تو اسادزہ کرتے ہیں اپنے بھی برطاؤں میں صدھار لاتے ہیں اور اپنے طلبہ کے برطاؤں میں بھی صدھار لاتے ہیں اس لئے ان نکات کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تدریس کے پیشے سے سماج میں ہمیں طاقت ملتی ہے اس لئے تدریس ایک پیشہ ہے تو گویا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ چونکہ تدریس کے پیشے میں خود اختیاری ہے تدریس کے پیشے کا سماج میں ایک رتبہ اور وقار ہے اور تدریس کے پیشے سے ہمیں طاقت ملتی ہے اس لئے تدریس یقینی طور پر ایک پیشہ ہے اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے آپ ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی پھر کسی نئے انوان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی